سٹڈی آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں آج آپ کو ایک ایسی ڈرگ کے بارے بتانے والا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں ایسومیپرازول بیسیکلی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایسومیپرازول کیا ہوتی ہے اس کی کیپسولز ہوتے ہیں یا اس کو انجیکٹیبل فارم میں دیا جاتا ہے تو کیسے دیا جاتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اس کی کلینیکل یوز کیا ہے فارمیسی پہ آپ کو کس طریقے سے اویلیبل ہوتی ہے اس سب باتوں کو ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں لہٰذا ہمارے ساتھ آخرے تک بنے رہی ہے سٹارٹ لوں گا ایسومیپرازول سے سب سے مشہور برینٹ اس کا نیکزم ہے آپ کو بڑی آسانی سے فارمیسیز پہ یہ برینٹ مل جاتا ہے چالیس ایم جی میں آتا ہے اس کے علاوہ بیس ایم جی کی ٹیبلیٹس بھی اویلیبل ہوتی ہیں اچھا اس کے علاوہ ایس ایم زول اب ایس ایم زول کی کیپسولز آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس کے علاوہ ایسومیپرازول ٹیبلیٹس جو کہ ایسو ڈول کے نام سے اویلیبل یہ ٹیبلیٹس کی فارم میں ہیں دیکھ لیں تو کیپسول بھی مل سکتی ہے ٹیبلیٹس بھی مل سکتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارمیسیز پہ آپ کو یہ کیپسول اور ٹیبلیٹس دونوں فارم میں آتی ہے اور ایک بہت ایم پورٹنٹ چیز اکثر ہسپیٹل میں یہ آپ کو انٹراوینیس لی بھی مل جاتی ہے یعنی انجیکٹیبل فارم میں تو دیکھ لیجئے کیپسول اویلیبل ہے ٹیبلیٹس اویلیبل ہیں اور انجیکشن اویلیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ اورل سسپینشن یعنی شربت کی فارم میں بھی آپ کو یہ ڈرگ مل سکتی ہے 20 ایم جی 40 ایم جی 24 ایم جی بہت زیادہ تر پاکستان یا انڈیا میں 20 اور 40 ایم جی کی ڈرگ استعمال کی جاتی ہے ٹیبلیٹ میں بھی 20 ایم جی انجیکشن میں 20 اور 40 ایم جی اور جو اورل سسپینشن ہے اس میں 10 20 اور 40 ایم جی تک کے سسپینشن اویلیبل ہوتے ہیں بہت ضروری چیز کلینیکل یوز کیا ہے اس کو ہم کس چیز کیلئے استعمال کرتے ہیں تو اب آپ اس بات کو ذرا سمجھئے فرض کریں یہ آپ کے پاس جی آئی ٹی ہے اب جی آئی ٹی میں آپ کے پاس ایک فینومینا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جرڈ گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز یعنی جو جی آئی ٹی کے اندر ایسیڈ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ریفلکس ہو جاتا ہے یعنی اوپر کی طرف آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں میدی کی جلن محسوس ہوتی ہے یا ہمیں ہرڈ برن یعنی دل کا جلنا اس طرح بھی محسوس ہوتا ہے اور یہ بہت ہی پینفول کنڈیشن ہوتی ہے تو برداشت کے باہر ہوتی ہے اس کے لیے ہم اومپرازول یا ایس اومپرازول استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرتی ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک پمپ ہوتا ہے پروٹون پمپ یعنی ایچ پوزیٹیف پروٹون پمپ سو یہ ڈرگ اس پمپ کو بلوک کر دیتی ہے جب یہ پمپ بلوک ہو جائے گا تو ایچ سی ایل جو آپ کے پاس ایسیڈ بن رہا ہے وہ بھی نہیں بنے گا لہٰذا تیزابیت آپ کے اندر کم ہو جائے گی اچھا اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں اور ڈوزم کی بات کی جائے تو بیس ایم جی پر اورل فور فور ویکس یعنی ایک پورا مہینہ آپ بیس ایم جی کی ڈرگ لیتے ہیں اور اکثر کھانے سے ایدھا گھنٹہ پہلے لیتے ہیں ایک دوسری کنڈیشن جڈ ہے ایروزیف ایسوفیجائٹس اب دیکھیں یہ جو آپ کے پاس اوپر والا جو سٹرکچر ہے تو کبھی کبھی آپ کے پاس ایک تو جڈ ہے اوپر سے یہاں پہ انفلمیشن ہو جاتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ سیمیلر چار سے آٹھ ہفتوں تک یہ بیس سے چالی سمجھے کی ڈرگ لیتے ہیں ایک اور کنڈیشن پہ آتا ہوں ہیلیکو بیکٹر پائیلوری ایریڈکیشن اب یہ کیا ہے کبھی کبھی ہمارے پاس جو سٹمک ہے سٹمک کے اندر یہاں پہ السر ہو جاتا ہے السر میں ہمیں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے پھر اب وہ تو بیکٹیریہ کو مارنے کے لیے تو انٹی بیوٹک استعمال کی جاتی ہیں لیکن تیزہ بیت سے جو جلن ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس ڈرگ کے استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انسیڈز کی وجہ سے بھی السر ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ استعمال کرتے ہیں تاکہ انسیڈز کی وجہ سے جو السر ہو رہا ہے اس کا رسک ریڈکشن ہو اچھا باتیں سائیڈ ایفیکٹس پہ دیکھیں کلینیکل یوزز تو ایجیسٹن آزمہ کے خرابی نوزیا ایبڈامینل پین ڈائیریہ ڈیرو سٹومیا ڈیزی نیس کانسٹیپیشن سومنولینس رورائٹس ہیڈک اب یہ چیزیں ایسا نہیں ہیں کہ آپ یہ ڈرگ لے لیں گے اور آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ ہوں گی سائیڈ ایفیکٹس کبھی کبھی یا چند ایک لوگوں میں ہوتی ہیں ہر کسی میں نہیں ہوتی so that is all about the drug اسومپرازول جو کہ بہت ہی مشہور برینڈ ہے اس کا نیگزم اس میں available ہے that is all اگر آپ ویڈیو کو آپ اس ویڈیو کو like share اور subscribe کریں اور مزید ہمارے چینل پہ آئیے تاکہ آپ کو اس ڈرگز کی بارے میں جو information ہے فراہم کی جا سکے